جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اب اس میں کیا کہے چیزیں پتا چلتی ہیں کہ جمعہ کا حق کیا کیا ہے نمبر ایک غسل کرنا نمبر دو خوب صفائی کرنا اپنی یعنی صرف غسل کی بات نہیں آئی بلکہ یتتہہر مستطا من طہرن یعنی دیپ اپنی اچھی طرح صفائی کرنا اور پھر ویدہن من دہنی یعنی تیل وغیرہ لگانا جس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میک اپ کے لیے ایک تیل ہی جیسی چیز تھی یا اپنے آپ کو مزید چمکانے کے لیے جبکہ اب بہر بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں مراد اس میں یہ ہے کہ اپنے صفائی اور میک اپ وغیرہ کا خیال کرنا او یمسو منتی بھی بیٹی اپنے گھر والوں کی خوشبو پہ سے کچھ لگانا عموما یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ذرا خوشبو وغیرہ سمیت کے فازت سے رکھتی ہیں اور مردوں کو لگانے کے لیے انہی سے مانگنی پڑتی ہے تو اس لیے کہا گیا منتی بھی بیٹی ہی سممہ یا خرجو پھر وہ تیار ہو کے ٹھیک تھاک ساف ستھرا خوشبو لگا کے تیل لگا کے ساف کپڑے پہن کے نکلتا ہے اور مسجد میں اب جا کے کچھ حقوق مسجد کے ہیں کہ جب جا کے بیٹھے تو دو بیٹھوں کے بیچ میں نہ گھس کے بیٹھے ہو سکتا ہے ان دونوں کی دوستی ہو وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہوں لہٰذا ان کے اندر مت گھسے یعنی ان کے درمیان جدائی نہ ڈالے سممہ یسلی پھر نماز پڑھے ماں کتبہ لہو جو ابھی اس کی قسمت میں ہے نماز پڑھنا سممہ ینسی تو پھر چپ بیٹھے کب ازا تقلم الیمام جب امام کلام کر رہا ہو تو ایسا شخص جو اس عدب اور احترام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ پھر اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی یہاں پر جمعہ کا احتمام جو ہے اس کی خاص طور پر تعلیم دی جا رہی ہے